بسم اللہ الرحمن الرحیم تراویح کی نماز کے بارے میں ایسا لگ رہا ہے کہ دو مسئلے کو لے کر آپ حضرات بہت زیادہ کنفیوز ہیں میں اس لئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب کے کمنٹس پہ دیکھئے گا اور میرے واتس اپ پہ اس کے علاوہ جو اور سوالات آتے ہیں فون کے ذریعے لوگ پوچھتے ہیں اس سے یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ حضرات یہ دو مسئلہ وہ بہت اہم مسئلہ بھی ہے اس کو لے کر آپ پریشان ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ کیا تراویح کی نماز میں ہر دو رکعت کے بعد نیت کرنا ضروری ہے کیا مسئلہ ہے اسی طرح تراویح کی نماز میں ہر دو رکعت کے بعد جب ہم اگلی دو رکعت شروع کریں گے کیا اس میں بھی سنا پڑھنا ضروری ہے یا شروع میں نیت کر لیں گے یا شروع میں سنا پڑھ لیں گے بس وہی کافی ہے کیا مسئلہ ہے سب سے پہلا مسئلہ آپ کا بلکل یہ کلیر کر دوں جہاں تک سنہ پڑھنے کی بات ہے سنہ پڑھنا وہ کوئی سے بھی نماز ہو چاہے وہ تراوی کی نماز ہو یا وطر کی نماز ہو فرض ہو سنت ہو کوئی سے بھی نماز ہو اس میں ہر نماز کی پہلی رکعت میں آپ کے لئے سنہ پڑھنا سنت ہے اگر آپ امام ہیں تب بھی پڑھیں گے مقتدی ہیں تو امام کی قرآت سے پہلے پہلے پڑھ لیں گے اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تنہا پڑھ رہے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو سب کے لئے یہی مسئلہ ہے وہ سنہ پڑھیں گے اللہ اکبر کہنے کے فوراں بعد سنہ پڑھنا ہے اب تراوی کی نماز میں جو آپ دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے ہر دو رکعت کی پہلی رکعت میں آپ کے لئے سنہ پڑھنا سنت ہے اسی لئے سنہ کو مت چھوڑیے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی رکعت میں پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد آپ جتنی نماز پڑھتے رہیں گے دو دو رکعت اس میں سنہ پڑھنا نہیں ہے آپ کو بالکل غلط بات ہے اگر آپ سنہ چھوڑ دیں گے اگلی رکعت میں جتنی رکعت آگے پڑھیں گے تو پھر سنت چھوڑنے کا جو وبال ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے من رغیب عن سنتی فلیس منی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری سنت سے آراز کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی لئے سنت کو مت چھوڑیے گا اسی لئے تراوی کی نماز میں دو رکعت پڑھیں گے پہلی رکعت میں سنہ پڑھیں گے اسی طرح اس کے بعد پھر دو رکعت پڑھیں گے اس دو رکعت میں بھی آپ پہلی رکعت میں سنہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد جتنی رکعت پڑھ دے رہیں گے ہر دو دو رکعت کی پہلی رکعت میں سنہ پڑھتے جائیں گے یہ مسئلہ آپ کا کلیر کر چکا ہوں رہا دوسرا مسئلہ جہاں تک نیت کرنے کی بات ہے نیت میں جو بہتر مسئلہ ہے افضل مسئلہ ہے جس پہ عمل کرنا چاہیے جیسے کہ اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ ہر دو رکعات کے بعد امام ہو یا مقتدی ہو یا مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو تراوی کی نماز میں ہر دو دو رکعات کے بعد نیت کرنا چاہیے نیت کرنا بہتر ہے افضل ہے اس کے باوجود اگر آپ پہلے ہی بھی سرکات کی نیت کر لیے ہیں دو دو رکعات کر کے پڑھتے رہتے ہیں اور بیچ میں نیت نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی جہاں تک ہونے کی بات ہے لیکن بہتر کیا ہے اچھا ہماری لیے کیا ہے علماء نے افضل کی سے قرار دیا ہے افضل یہ ہے کہ آپ ہر دو رکعات کے بعد پھر سے نیت کریں کہ میں تراویہ کی دو رکعات اللہ کے باستے پڑھ رہا ہوں یا عورت ہے تو پڑھ رہی ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر پھر اس کے بعد دو رکعات ختم کر دیں گے پھر اور دو رکعات کی ایسے ہی نیت کرتے جائیں گے یہی بہتر طریقہ ہے تو یہ دو مسئلہ جس کو لے کر آپ حضرات بہت زیادہ کنفیوز تھے یہ دو مسئلہ آپ کا بالکل صاف صاف طور پر کلیر کر چکا ہوں اگر آپ کو کچھ اور ڈاؤٹ بھی ہے تو آپ کال کے ذریعہ بھی فون کر کے مجھے معلوم کر کے جو ہے مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں یا کمیٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھتا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں